السلام علیکم دوستو گوڈ مارننگ اچھانی ویلوگ میں خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاپ ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈیلی ویلوگ شیئر کرتے ہیں اپنی روز کی روٹین آپ کی طرح ہمیں پیاد دیتے رہے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ویڈیوز میں کسی ٹوپک پر بات کروں کسی حوالے سے یا میرے بارے میں اگر آپ کچھ چاننا چاہتے ہیں تو آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئے دن کا آغاز کرتے ہیں یہ بریکفاسٹ کا ٹائم ہے اور ہم ابھی اپنا کرنے جا رہے ہیں بریکفاسٹ اور یہ دن کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ریپٹ کو کیسے بول سکتے ہیں تو ہم اپنے ریپٹ کو بھی جا کے بریکفاسٹ دیتے ہیں ہم لوگ ناشتہ وشتہ کرتے ہیں سب اور یہ ریپٹ کو میں نے ناشتہ دے دیا ہے یہ کھا رہا ہے چننے اسے پسند ہے بیسکلی یہ سب چیزیں کھاتا ہے شوق سے سارا دن کھاتا رہتا ہے ماشاءاللہ اس کو کچھ بھی ڈال دو سبزیاں آپ ہر چیز دھنیاں کاجر کھیرہ جو سبزی بھی پکاتی ہوں اس کے جتنے بھی چھلکے وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ سب کھا جاتا ہے ہاں جی دوستو تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کچھ سودا منگوایا کیونکہ سودا فتم ہو گیا تھا تو میں نے کھا یار منگوا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کھانے کی تیاری کریں گے یہ جو ہے آٹا ہے چکی کا آٹا کھاتے ہیں ہم لوگ مکس آٹا اور یہ کچھ تیل اور کھین وغیرہ ہے سابون اور یہ جو ہے دلیا ہے میرے بچے یہ والا دلیا کھاتے ہیں ان کے لئے پکاتی ہوں ہر دو تین دن کے بعد ان کو پسند دے دودھ میں دلیا ہیلڈی ہوتا ہے تو بچوں کو جو ہے دینا چاہیے یہ چینی ہے اس میں کچھ دالیں وغیرہ ہیں چنے ہیں چاول ڈال اور یہ کچھ سبزیاں ہیں کھرٹ کوکیمبر دنیا ٹیماتر گو بی وغیرہ یہ کچھ مکس سبزی ہیں ہاں جی تو ابھی میں جو ہے آٹا گوننے لگی ہوں یہ اس میں پہلے ہم ڈال دیں گے نمک لال آٹا جو لوگ گونتے ہیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ بھئی مطلب یہ لال بھی ہے لیکن مکس آٹا ہے یہ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے دلتا ہے ایک چمچ گین گونتے ہوئے ہمیشہ جو ہے ایک چمچ جس میں اگر آپ گین ایٹ کریں گے تو یہ بہت اچھا سا گوندا جاتا ہے اور سوفٹ اور اس کی روٹیاں بھی اچھی بنتی ہیں تو یہ ہم نے اس میں ایک چمچ گین ایٹ کر دیا ابھی میں اس کو گوننے لگی ہوں اچھا تو میرا آٹا جو ہے وہ گون چکا ہے اور آٹا میں نے گون لیا ہے اور جو ہے ساتھ ہی یہاں پہ چولے پہ بچوں کا جو ہے دلیا پک رہا ہے دلیا دن ہو رہا ہے یہاں پہ ہمیں لگاتے ہیں کھانا بھی تیار کرنا ہے ظاہر ہے تو میں نے پیاز ڈال دیاں دیکھتی میں ساتھ ہی میں چاول بوائل کر دیاں کیونکہ ہانیا میڈم جو ہے شوق سے بوائل چاول کھاتی ہے وہ ہر دو تین دن بعد بولتی ہے ممہ میرے لئے چاول بنا تو کچھ بھی ساتھ بنے یا نہ بنے لیکن ساتھے چاول میں وہ بال دیتی ہوں تو وہ شوق سے کھاتی ہے ساتھ میں یہ ہمبر کر رہی ہے اور ساتھ میں کھا رہی ہے اپنے چاول تو میں نے کہا کہ چلیں ساتھ ساتھ میں تڑکہ بھی لگا دیتے ہیں سالن کو ساتھ ساتھ اپنے دوستوں سے گپ شپ بھی کر لیتے ہیں تو یہ میں نے جی ٹاماتر وغیرہ کا پیسٹ بنا دیا ہے تڑکہ ریڈی ہو رہا ہے تو اب اس میں میں آلو اور گوبی ایڈ کروں گی جیسے کہ ہر گھر میں بنتا ہے نورملی یہ کوئی خاص نہیں ہے لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کرتی ہوں کہ کچھ بھی میسنگ نہ ہو تو یہ میں جو ہے اب اس میں گوبی وغیرہ ڈال کے ہم سالنڈن کریں گے تو جی اس کو ابھی ہم ڈھک دیں گے اور یہ ہلکی آج پہ پک جائے گا یہ اس کی فائنل لوک آ رہی ہے دیکھیں کتنا یمی سا گوبی آلو کا سالن ہمارا دن ہو چکا ہے اور جی یہ میری پک رہی ہے چائے چائے کے بیننا تو شام ادھوری ہے اور چائے کے ساتھ ساتھ جو ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ ونٹر کر رہے ہیں اور میری چائے بن گئی ہے بچے کا ٹون دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یار چلیں چائے بھی شیئر کر لیتے ہیں اور ہر گھر میں ایسا ایک پلاس ضرور ہوتا ہے جو ہمیں جو ہے چائے ڈالنے کے کام آتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے جی سب کوئی پتا ہوگا یہ جی ہماری دھمادار چائے تیار اور ہم اسے پیتے ہیں یہاں کیا ہو رہے ہیں بچے کارٹون انجوائے کر رہے ہیں دیکھ میں پکھی چاہ نہیں پیندار دوچھا تھنڈی چاہ نہیں پیندار جس چاوے چاہنا ہو بے دوستو میں جی چاہ نہیں پیندار چلیں بھئی میں اپنی چائے انجوائے کرتی ہوں آپ ہی پیچھے بنا کے جلدی سے شام اچھا جی تو دوستو آپ لوگوں نے ہمارا آج کا ڈیلی ویلوگ دیکھا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا بھئی ہم تو بہت انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اور آج یہ جو پیچھے آپ کو میرا خیال ہے آپ کو میرے پیچھے بھی چنوں منوں نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں میرے بچوں کے کھلونے ہیں پورا دن یہ یہاں اس کمرے میں ہدم مچاتے ہیں ابھی سو چکے ہیں ابھی یہ روم جو ہے ان کے کھیلنے کا روم ہے اب ساتھ والا بیڈ روم ہے دو ہی کمروں کا مکان ہے آپ کو تو ویڈیوز میں دکھائی دیتا ہوگا اس روم میں یہ سمجھو کہ ہمارا ریبٹ کا روم ہے اور بچوں کا روم ہے یہاں پر بچے کھیلتے رہتے ہیں بچے بولتے کسے ہیں بچے اسے ہی بولتے ہیں بچے بچے ہوتے ہیں بچے من کے سجے ہوتے ہیں اور ہم نے بھی بچپین گزار ہے ہم بھی ایسے ہی تھے ہاں جی تو امید ہے آپ کو ہمارا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کے لئے کچھ نیو لے کے آنے والی ہوں بہت جلد کچھ ایکسائٹنگ ہے جو آپ کو بھی پسند آئے گا تو دیکھنا مت بولیے گا آنے والے ویڈیوز میں بہت کچھ ڈیفرنٹ ہونے والا ہے حضرت دیجئے ایک نئے دن ایک نئے صبح کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ حافظ